ترکی کے ایک ایکٹر نے وہ سکول خرید کر گرا دیا توڑ دیا جس سکول میں وہ خود تعلیم حاصل کیا کرتا تھا ناظرین ترکی کے ایکٹر نے ایک سکول خریدا وہ سکول جس سکول میں اس نے بچپن میں تعلیم حاصل کی نہ صرف اس سکول کو اس ایکٹر نے خریدا بلکہ خریدنے کے بعد سکول کو ڈیمولش بھی کر دیا لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایکٹر اس جگہ ایک نیا سکول بنائے گا لیکن ایکٹر نے کہا کہ میں نے یہ سکول اس لیے توڑا ہے کیونکہ بچپن میں اس سکول میں استاد مجھ پر ظلم کیا کرتے تھے مجھے مارا کرتے تھے تو میں نے بچپن میں ہی یہ ٹھان لی تھی کہ میں بڑا ہو کر اس سکول کو گرا دوں گا تباہ کر دوں گا ناظرین ترکی کا ایکٹر جس کا نام ہے کاغلر ارتگل ارتگل نام تو ویسے بھی پاکستان میں بہت جانا پہچانا ہے لیکن یہ وہ ارتگل ایکٹر نہیں ہے ناظرین اس نے کیا یہ کہ جس سکول میں اس نے بچپن میں تعلیم حاصل کی اس سکول کو پہلے خریدا جب سکول کو خریدا تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ اس سکول کی جگہ نیا سکول بنائے گا اور بچوں کو عالی تعلیم دلوائے گا لیکن ناظرین اس کے ارادے کچھ اور ہی تھے کیونکہ اس سکول میں بچپن میں اس کو مارا گیا تھا ڈنڈوں سے جس طریقے سے مجھے اور آپ کو مارا جاتا تھا بچپن میں سکول میں ناظرین اس نے اسی وقت یہ ارادہ کر لیا تھا کہ کل کو جب پیسے کماؤں گا امیر انسان بن جاؤں گا تو اپنا یہ سکول خرید کر تباہ کر دوں گا ناظرین اس کا یہ خواب تھا اب جب اس کے پاس پیسے آئے اس کے دو تین ڈرامے ہٹ ہو گئے اس کی ایک دو موویز ہٹ ہو گئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب سکول خرید آ جائے ناظرین یہ اس جگہ پر گیا اس نے جا کر وہ سکول خرید لیا جس سکول میں یہ بچپن میں تعلیم حاصل کرتا تھا پھر اس نے کرینے منگوا کر اس سکول کو تڑوا دیا سکول کو ملبے میں تبدیل کر دیا آپ لوگ بھی نیچے تصویریں دیکھ سکتے ہیں خیر ناظرین بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سکول اس نے نہیں گروایا یہ سکول تب گرا تھا جب ترکی میں پچھلی دنوں شدید قسم کا زلزلہ آیا تھا اس وجہ سے یہ سکول گرا تھا اور اس ایکٹر نے ویسے ہی اس کے ساتھ تصاویر لے لی ہے جبکہ ایکٹر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے سکول خریدہ ہے خرید کر میں نے اس کو ڈیمولش کیا ہے کیونکہ میرے استاد مجھ پر ظلم کیا کرتے تھے اسی لیے میں نے سکول کو گرا دیا ہے بدلہ لے لیا ہے ناظرین اب سچائی کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ سکول زلزلے سے گرا تھا جب ترکی میں زلزلہ آیا تھا یا اس ایکٹر نے واقعی میں یہ سکول اس لیے خریدا کیونکہ اس کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا آپ لوگ اس کے اوپر کیا رہ رکھتے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ